موسیقی 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 جب کپتان تھے انیس سو اندینانوے کے کرکٹ بلڈ کا پاکستان میں فائنل ضرور کھیلا تھا لیکن تین میچز پر پی سی بی کے سابق چیرمین اس وقت کے چیرمین خالد محمود نے تحفظات کا اظہار کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی ٹیپ بنگلہ دیش کے خلاف بھارت کے خلاف لیسٹر شائر میں اور پھر لوٹس پر آسٹریلیا کے خلاف جب ترف مقابلوں کے بعد ہاری اور ان کے شدید تحفظات ہیں کہ یہ میچز فکس تھے اور ایک اور صحابے کپتان اور اپنی جارہنہ بیٹنگ کے لیے جانے جانے والے عامر سحیل نے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان جو ستارتی ایوارڈ دے چکے ہیں اپنے شاگر وسیم اکرم کو ان سے ستارتی ایوارڈ واپس لیا جائے اسی طرح سے ایک اور صحابے چیرمین جنرل توقیر زیابی اس لڑائی میں اس رنگ میں اتر چکے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وسیم اکرم سے کھلاڑیوں کو لیکچر نہیں دلوائے جانے چاہیے تھے اور جب جنرل توقیر زیابی کپتان تھے تو انہوں نے جسٹس قیوم کمیشن کی رپورٹ کو نا صرف منظریان پر یعنی پبلش کیا تھا بلکہ انہوں نے آئی سی سی کی ہدایات کی روشنی میں دوزار تین کے ورلڈ کپ کے لیے وسیم اکرم کو کپتان نہیں بنایا تھا اور اس سے اگر تھوڑا پیچھے جائے جائے تو پاکستان جو کرکٹ کا سنہری دور تھا وہ انیس سو بیاسی سے لے کر انیس سو بانوے تک تھا جب پاکستان کی ٹیم نے عمران خان کی قیادت میں دس سال تک دنیا کی بہترین ٹیم کی طرح بڑی بڑی ٹیموں کو ناگو چننجھ گوائے تھے اور پھر انیس سو بانوے کا بلکہپ اپنے نام کیا تھا اور عمران خان نے ایک انٹریو میں کہہ چکے ہیں کہ فٹسنگ میں ملوپس کلاڑیوں کو عبرتناک سزائن دینی چاہیے اسی طرح سے اس ناسور کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ جب ان سو ترانوے میں وہ کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس کے لیے گئے تھے اور اوپر بورٹ کی میٹنگ جاری تھی تو انہوں نے مشورہ دیا پاکستان کرکٹ بورٹ کو کہ پاکستان کی کرکٹ میں فٹسنگ کا جو ناسور ہے وہ سرائط کر چکا ہے اور یہ مرض جو ہے اس کو جڑ سے اکارنے کا یہی طریقہ ہے کہ نسانی عبرتناک سزائیں دی جائیں لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ ہمیشہ کمزور بورٹ ہوتا ہے کیونکہ جو بورٹ ان بیٹنگ ہوتا ہے ان خلاڑیوں پر مشتمل یا وہ لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ٹیم کی پرفارمنس خراب ہو وہ تنقید کریں اور وہ نئے بورٹ نئے بورٹ کے طور پر سامنے آئیں اور پرانے بورٹ کی چھٹی ہو جائے تو عمران خان کا جو واک آف ہے کہ ان کے دور میں کسی طرح کی فکسنگ نہیں ہوئی بلکہ کسی نے کبھی ان کو آفر بھی نہیں کی لیکن انیس سو ترانوے سے آن ورڈ پاکستان کرکٹ میں جتنے کرپشن کے واقعات ہوئے ہیں شاید دنیا کے کسی ملک میں اتنی زیادہ نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان فکسنگ کو اتنا سنجیتہ نہیں لیا گیا اور اس کے لیے ابھی تک قانون سازی نہیں ہو سکی اور دوسری جانب پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمین احسان مانی جو ہیں وہ دوزار تھارہ میں ایک میڈیا ٹاک میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جسٹس قیون کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اس کو زیادہ سیریس نہیں لیتے اور یہ کوئی زیادہ فیکس پر ہشت میں ریپورٹ نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ میچ فکسنگ کیس انکوائری کے نتیجے میں جس میں آسٹریلیا کے مارک وار شین وان کے انٹریگوز بھی کیے گئے تھے ان سے کراس زیمن کیا گیا تھا سیڈنی میں جا کر جب پاکستانی سیڈنی میں لگی تھی اور یہ جو تحقیقاتی ریپورٹ ہے اس پر اگر منوان عمل کیا جائے تو پاکستان کرکٹ سے یہ گان ساف ہو سکتا ہے اور سلیم ملک کو نہ صرف کرکٹ سے بین ہی رہنا چاہیے بلکہ جو دیگر کردار ہے میچ فکسنگ کے جس میں سیم اکرم بکار یونس اور انزمان الحق سعید انور مہین خان ایک اجاز احمد عطاور رحمان ایک لمبی فریست ہے ان کو کرکٹ بورٹ کے پاس بھی نہیں آنے کا موقع دینا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اکرم جو کہ اس وقت کراچی کنگز کے پوجنگ سٹاف میں شامل ہے اس سے پہلے وہ اسلام بار یونائٹر کے ڈریکٹر بھی رہے اگر ایسے کرداروں کو ٹیم یا فرنچائز سے دور نہ رکھا گیا تو پاکستان کی جو یہ پی ایس ایل کرکٹ لیگ ہے اس میں ٹواتر کے ساتھ فکسنگ کے واقعات ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے لیکن اگر کرکٹ بورٹ سولیٹ پولیسی بنالے جو بھی کھلاڑی پسکسن میں ملو بس پایا جائے چاہے وہ شہرجیل خان ہو عمر اکمل ہو سلیم ملک ہو یا پھر بڑے نام ہو سلیم ملک بھی بڑا نام ہے اس کے علاوہ سیم اکرم ہو وقاری انسو جو بھی اس میں ملو بس پایا جائے یا ماضی میں اس کا حصہ رہا اس کو کرکٹ بورٹس میں نوکری نہ دی جائے تو پھر ہی شاید باکستان کرکٹ جو ہے یہ آگے چل کر مزید ورلڈ کپ جی سکتی ہے آپ مجھے مرور حسین کو اجازت دیئے